اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں اللہ آپ تمام لوگوں کو اچھا رکھیں آپ سب کے نیک حاجتیں نیک تمنایں پوری کریں اور جو یہ وبا چل رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہفضہ امان میں رکھیں اور جس کو یہ وبا ہو گئی ہے اللہ تعالی ان کو صحت اور سلامتی دے اور جو یہ وبا سے گزر گئے ہے اللہ تعالی ان کی محفرت فرما دے ان کو خبر کے عذاب سے بچائے اللہ تعالی ہم سب کو اچانک کا خیر عطا فرمائے آنے والے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین یا رب العالمین آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بمپر چکر تو پہلے سٹپ ون ہے یہ پہلے میں ہری مرچی کو کٹ لگا کے توڑ لی آدھے آدھے کر لیے سمجھئے چار ہری مرچی لے کے ایسا توڑ لی میں کٹ لگا کے وہ لمبے لمبے تھے اور تیل ہے ہاف کب ایک ڈالچی دی کا پیس تے اویل زیاد گرم نے کرنا ہے دو الیچی ڈال دینا ہے اس میں بھوٹ مزے کا رہتہ یہ اور یہ ایک چائی کا چمچہ نمک ہے اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی میں چکن ڈال دیں گے ایک کلو کا چکن ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیسیس ہے کھئی کٹ سے تھوڑا بڑے ہے تو آپ لوگ یہ دیڑ کلو کا اگر آنسا میں چکن آیا تو یہ چکن کے ساتھ آپ لوگ سے دو پیانی دودھ ڈالنا ہے پانی میں ڈالنا ہے میں دودھ میں ڈال دیں گے کیونکہ وہ ساپ چھوٹ ہے یہ ایک چلو کا چکن ہے کریے کا زیاد بڑے کیسیس نہیں رکھنا ہے اس میں اور سرکا ہے دو چائی کے چمچے وینگر آئپل وینگر ہے آپ کا جو بھی رہا آپ دال سکتے ہیں سویا ساس ہے دو چائی کے چمچے نمک دیکھ سمجھ کے ڈالنا ہے کیونکہ سویا ساس میں بھی نمک رہتا اکتار اس سے چلے گئے اب میں اس کو میڈیوم فلم پہ اس کا پانی کم ہوئے تک دپ پھائی نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ہلکا پھائی کرنا ہے پانی سک جانا ہے آپ لوگوں سے دس منٹ کے بعد یہ اپسے سے ہو گیا ہے بس یہ کلر کھل دینا ہے کلر کھل ہوتا بات میں اب گیایس بند پھر دیکھیں دس منٹ اپنگی میں ایسی کراپ لوگوں سے ملوں یہ چکن تھنڈا ہو گیا اب نکال لیوں گی میں گرم میں بھی نکال لے سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک چاہی کا چمچہ ادھرک لرسن ڈال دی میں یہ رات میں بھگا دی تھی میں 20 سے 25 گا جو ہے گرینڈ کر لوں گی اور اس میں دہی دال دوں گی 200 گرام یہ بھی گرینڈ کر لوں گی مرچی ہے ایک چاہی کا چمچہ دو پینچ کالی مرچی پھوڑر تین پینچ حلدی ایک چاہی کا چمچہ تندوری چکن مسالہ آدھا چاہی کا چمچہ چاڑ مسالہ گرم مسالہ پھوڑر نہیں دلتا ہے تو دہی کاجو اور یہ پورے مسالے دال کے گرینڈ کر لوں گی میں اور یہ نمک یہ سب ملا کے گرینڈ کر لوں گی یہ گرینڈ ہو گیا یہ اس میں دال دوں گی جب پورے مسالہ سرسیز ہے اور اتنا پانی رکھی میں تھوڑا اس میں دالوں گی تھوڑا پھر بار میں دالوں گی ہرا دنیا ہے چاہ چاہی کے چمچے تھوڑا پہ سے دالوں گی یہ دیلی ڈیولی اور اب اس میں یہ فریق سیکنڈ سٹپ جو مسالہ پیسکے وہ بطری نہ یہ سیکنڈ سٹپ ہے جس کے اندر تین پیچھ اتنا کلر ڈالوں گی میں کلر کی مرضی ہے کلر سے اچھا دیکھتا ہے اورنج ریٹ کلر ہے یہ تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی میں یہ امول کریم ہے 1 ٹیبل اسپون 5 منٹ اس کو پکنے دوں گی پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی گیز بن کر دی تھوڑا سہرہ دھنیا جو تھا میرے پاس بچاؤں ڈال دی وہ بن کے تیار ہے لائک کریے روٹی سے بھی اچھا دیکھتا ہے چامل سے بھی اچھا دیکھتا ہے بھوڑ بھی بھوڑ اچھا دیکھتا ہے ہاں روٹی سے اچھا دیکھتا ہے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں یاد رکھئے کے ٹیک کر اللہ پیس